جی اسلام علیکم ناظرین پروگرام عید رنگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پروگرام کا انکر ازدھر کازمی اور میرے ساتھ ہیں میوش اجاز اور اس کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں آج مختلف مہمان ہوں گے اور اس کے ساتھ ہم آپ کو سنائیں گے کچھ فلمی نغمے بھی کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے جو پروگرام ٹیلی ویجن پر چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو کوئی نغمے وغیرہ نہیں سنائے جاتے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گانے جو ہیں وہ روح کی غضا ہے اور ضرور کچھ تھوڑا بہت جو ہے نا اس کا ٹچ ہونا چاہیے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ آج ڈیفرنٹ ٹائپ کے مہمان ہیں جس میں کچھ ایک پولٹیکل پرسنیلٹی ہیں اور دوسری جو ہیں وہ ان کا تعلق و ڈیزائننگ سے ہے اس طرح سے ناظرین امید ہے کہ آپ لوگ سیویاں اور شیر وغیرہ کھا کے پورے طریقے کے ساتھ کچھ لوگ تو سو رہے ہوں گے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جاگ رہے ہوں گے اور ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ اس وقت لائیف جا رہا ہے اور ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن کر ہم سے لائیف کال پر بات کریں میرے اس پروگرام میں میرے ساتھ ابھی میوش بھی موجود ہیں ناظرین اپنے پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں اور آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں عید کے حوالے سے کہ عید کی خوشیاں ہم لوگ مل جل کر کیسے منا رہے ہیں لیکن اسے ساتھ میں آپ کو ایک ریکویسٹ اور بھی کرتا چلوں کہ عید کی ان خوشیوں میں ہمیں ان لوگوں کو بھی شامل رکھنا چاہیے جو غریب اور غربہ یعنی ہم سے نیچے کے لوگ ہیں ہمیں نیچے ضرور دیکھنا چاہیے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اکثر نالوں کے کنارے اور سڑکوں کے کنارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ انتظار میں ہیں کوئی ان کو کھانے کے لیے کوئی چیز دے کر جائے یا ان کی کوئی مدد کرے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کی طرف توجہ دیں گے ان کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالی بھی خوش ہوگا ساتھ اس کے موقع پر پروگرام شروع کرتے ہیں میں آپ یہ مائک دیتا ہوں مہویش کو جی مہویش اب آپ بات کریں سونیا صاحب سے کیا کہتی ہیں جی ناظرین اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہویش اجاز اور پروگرام عید رنگ کے ساتھ میں سب کو جو ہے سب سے پہلے عید مبارک کہتی ہوں تمام مسلمانوں کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے عید مبارک آج ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہے جن کی بوٹیک ہے سونیا ان کا نیم ہے آج ہم ان کا انٹرویو لیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آج ہی ہمارے شو میں آئی ہیں عید کے حوالے سے جیسے کہ ناظرین آپ کو پتا ہے آج عید کا دن ہے اور ہمارا پروگرام بھی جو ہے لائف چل رہا ہے اس حوالے سے ہم ان سے بات چیت کریں گے اگر آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں میوش تھوڑا سو میں آپ کو اس میں ایڈ کرتا چلوں اپنے ناظرین کو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ یقیناً کہہ رہے ہوں گے کہ کازمی صاحب نے پروگرام کا انٹروٹ تو دیا لیکن اس کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ ہمیں عید مبارک نہیں کی تو بات ساری یہ ہے کہ میرے ساتھ میوش تھی تو میں نے کہا کہ میوش اگر آپ سب لوگوں کو عید مبارک کہیں گی تو وہ زیادہ خوبصورت لگے گا زیادہ اچھا لگے گا لیکن بہرحال میں پھر دوبارہ اپنی طرف سے بھی آپ تمام لوگوں کو جو ہے وہ عید مبارک کہتا ہوں اور اس کے ساتھ دوبارہ پھر میوش کی چلتے ہیں جی ناظرین تو ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے سونیا کے ساتھ جن کی بوتیک ہے شہریس بوتیک کے نام سے ان کی بوتیک ہے اور یہ آج ہماری گیسٹ ہے ہم جو ہے ان کی آج ہم ان سے جو ہے معلومات کرتے ہیں اور ان کی ملاقات آپ سے کرواتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی ہیں میوشہ آپ سب سے پہلے آپ کو عید مبارک اور جو جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں ان سب کو میری طرف سے دلی عید مبارک کو خیر مبارک سونیا آپ کو بھی ہماری طرف سے دل کی گہرائیوں سے عید مبارک اور بہت شکریہ آج آپ ہماری پروگرام میں جو ہے تشریف لے کے آئی ہیں اور ہمارے ناظرین کو جو ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی عید کے حوالے سے کیونکہ یہ موقع جو ہے خوشی کا موقع ہے اور ہر انسان جو ہے ہر گھر میں آج جو ہے خوشی کا موقع ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے میں کہوں گی کہ آج عید کا دن ہے اپنے دلوں میں سے سب ایک دوسرے کے لیے قربتیں سب ختم کر کے ایک دوسرے کے عید ملیں اور شیر خورمہ جو بھی جس طرح بھی انٹرٹین کر سکتے ہیں اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں اور جو روٹے ہیں ان کو منائیں جن کے اپنے دلوں کو صاف کریں بس اسی طرح ہی ہے اور خوشی کشی اس تہوار کو انجوائی کریں سنیا یہ بتائی گا کہ آپ نے بھی بڑی ملتب عیدے دیکھیں اور ہم نے بھی بڑی عیدے بہارے دیکھیں لیکن اب ہم یہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ عیدے جو ہیں وہ کچھ تھوڑی سی ان کی چمک کے اندر جن وہ کبھی آ رہی ہے بے شک آپ تھی کہہ رہے ہیں کہ اب جو ٹرینڈ عید کا آنا وہ کافی حد تک چینج ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اب فیشن روٹین میں پہلے ہم جب کچھ چھوٹے ہوا کرتے تھے ہم نے تو کود انجوائے کیا اس عید کو نا کہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو کیا ایکسائیٹمنٹ ہوتی تھی ہمیں سائی سائی رات نین نہیں آتی تھی اور ہم انتظار کرتے تھے کہ صبح عید ہے اور مطلب اب تھوڑا سو ٹرینڈ اس لیے تھوڑا سا چینج ہو گیا کہ اب روٹین میں لوگ فیشن میں اتنا رہتے ہیں پہلے وقت اور ہوا کرتے تھے تریڈیشنز اور ہوا کرتی تھیں اب جو ہے اب ہر دنیا تھوڑا سا جہاں پہ کہتے ہیں ترقی ہوئی ہے وہاں تھوڑا مٹیریلسٹک بھی ہو گئی ہے ٹھیک ہے پھر وہ فیشن جو ہے نا وہ پہلے کبھی دن تہواروں پہ جیسے یہ اید ہوا کرتی ہیں دو ایدیں ہیں لوگوں کی یہاں کبھی شادی بھی ہو پہ اب یہ ہماری مطلب روٹین کا حصہ بن گیا ہے لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں میں ٹرڈیشنز کو چینج نہیں ہو رہی ٹرڈیشنز کی ٹرڈیشن چینج ہو گئی ہے اور پھر چوڑیوں کی ٹرڈیشن چینج ہو گئی ہے پہلے جو انٹینشن ہوا کرتی تھی اب لیکن یہ کہ جو ڈریس سے ریلیٹیڈ ہے نا وہ آج بھی اس طرح ہی ہے ٹھیک ہے نا کہ جیسے ہم فیشن بدل گیا اور اس سے پہلے جب ہم ہم اپنے وقتوں کو کرتے ہیں تو اس سے لے کر آج تک دیکھیں تو جو ڈریسز کا ہے وہ ایکسائیٹمنٹ جو ہے نا وہ روٹین میں بھی ہے لیکن اید کی سپیشل اس طرح آ جاتی کہ وہ ہم ہم ڈیزائنرز ہیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اید سپیشل ہے لیکن جو مطلب ہمارے مطلب میرے پاس بھی جتنی آتی ہیں کاسٹومرز وہ سب روٹین میں اس لیے رہتی ہیں کیونکہ وہ بتا رہی ہوں نا کہ فیشن جو ہے وہ زیادہ ان ہو گیا اویرنس زیادہ آ گئی ہے لیکن میوش آپ نے بھی میرے ساتھ ابھی پچھلے دنوں ہم لاہور کی مختلف مارکیٹوں میں ایک ریپورٹ بنا کر لائے چاند رات کے حوالے سے میوش خود اس بات کی وٹنس ہے آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ کسی اس وقت میں لوگ جو ہیں وہ جو چوڑیے جو ہوتی تھی وہ عورتیں آیا کرتی تھی خواتین ان کے سر پہ چوڑی ہوتی تھی اور وہ لوگوں کے گھروں میں جو ایک ہفتہ پہلے ہی پہنانا شروع کر دیتی تھی اس میں ایک تو یہ ہے کہ خواتین کی بے پردگی بے حرمت حرمتی سے وہ بچ جاتی تھی پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو اگر ہم مہندی کی بات کریں تو مہندی بھی لگانے کے لیے جو ہے وہ گھروں کی محلے کی عورتیں آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو لگا دیا کرتی لیکن اب خواتین اگر بڑی فیملی تو بگا لیا لگا لیا کرتی لیکن آج ابھی ترینڈ چینج ہوگی آپ جیسے کہ چھاپے کا نظام آگیا اور بہت ساری چیزیں آگئی ہیں کلم آگئی ہیں ایک ایک ایڈی نے میٹیریلسٹک ہو گئی نا بہت فاسٹ اس میں آگئے ہیں ہم لوگ نا اب ہم جو ہے پہلے ہم سٹیچ کرایا کرتے تھے ٹیلرز پہ ابھی بھی ٹریلرز کا ہے ٹرینڈ لیکن جو ٹریلر کی اس میں ساری سٹیچنگ اور یہ سارا آتا ہے اس سے زیادہ ہم کہتے ہیں کہ ہم پریفرنس کرتے ہیں کہ ریڈی ٹو بیئر پہ ہم آ جائیں میں اپنے ساتھ شامل کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بتائیں کس طرح ہم نے جو دیکھا وہاں پر ہمیں بہت کم لوگ ملے مہندی لگواتے ہوئے چوڑیاں لگواتے ہوئے کیسے لگ رہا تھا آپ بتائیں جیسے کہ آج کل کے دور میں جو ہے ہر چیز جو ہے مارکٹس میں ہے اور پہلے جو دور تھا وہ اس طرح کا ہوا کرتا تھا لوگ جو ہے کبھی کبھار تیار ہوا کرتے تھے جیسے شادی کے موقع پر یا عید کے موقع پر یا کوئی تہوار ہوتا تھا لیکن آج کل کا دور اس طرح ہے کہ ہر لوگ جو ہے آج کل کے دور میں بہت زیادہ فیشن میں رہنا شروع ہو گئے ہیں جیسے جگہ جگہ اب بوتیک بن گئی ہیں پہلے لوگوں کو بوتیک کا بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ بوتیک بھی کوئی چیز ہوتی ہے لیکن آج کل کے دور میں جو ہے لوگ برینڈ کی طرف بہت زیادہ جانے لگ گئے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں جو بوتیک جس بوتیک میں سب سے اچھی ڈریسنگ ہے اور ڈریس ہیں وہ ان کی طرف جو ہے رکھ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاکستان میں بے شمار جو ہے بوتیکس ہیں برینڈز ہیں لوگ جو ہے وہ ایک دوسروں کو مطلب کے دیکھے اور وہ اس طرح دیکھتے ہیں کہ میرے کپڑے جو ہے دوسروں کے نسبت زیادہ اچھے ہوں پہلے زمانے میں لوگ سادہ سے ہوتے تھے اور بالکل سادگی میں اپنے بچوں کی طرف توجہ دیتے تھے لیکن آج کل کے دور میں لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں اگر ہمارے بچوں کے کپڑے پیارے ہیں تو ہمارے بھی کپڑے پیارے ہونے چاہیے کیونکہ بچوں کی نسبت جو ہے بڑوں کی زیادہ وہ تیق سا گئی ہیں اور بچوں کے بھی جگہ جگہ جو ہے برینڈز بن گئے ہیں اور لوگ جو ہے اچھا میں بچوں کے ساتھ ساتھ آپ نے بچوں کے برینڈ کی بات کی مردوں کا بڑا معاملہ دیکھیں وہ خواتین کی طرح چلا گیا ہے آپ دیکھیں دیفرنٹ جگہ پر وہ مردوں کے بیوٹی پارلر بن گئے ہیں وہاں پر بقاعدہ مساج سمیت اور بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ چاند رات والے دن اگر آپ کسی پہلے تو وہ نائی کیا لاتا تھا نا نائی کی دکان اب وہ نائی کی دکان نہیں ہو رہی ہے اب وہ پارلر ہو گیا ہے وہ وہاں پر آپ دیکھیں جا کے دیفرنٹ ٹائم کے جو میل ہیں وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور پھر وہ مساج کرواتے ہیں اور دیفرنٹ ہیئر کٹنگز کراتے ہیں برین اب ہم نے تو ابھی اس کے حوال سے بات کرتے ہیں ہم بات کریں کچھ کھانے پینے کے حوالے سے میرا خیال ہے کچھ خواتین بھی اور ہماری جو پروگرام دیکھ رہے ہیں کچھ خواتین تو ابھی بھی کچھ پکانے میں مصروف ہوں گی تو اور جو کچھ کچھ لوگ کھانے میں مصروف ہوں گے ٹائم تو کھانے کا نہیں ہے لیکن کیونکہ عید کا دن ہے چھوٹیا کا دن ہے اس میں لوگ سارا دن کھاتے پیتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہی ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ ہسپیٹلز کے اندر جو ہے وہ تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ایک تو گرمی اور عموماً قربانی کے موقع پر جو ہے وہ ریپورٹ کیا جاتا ہے کہ ہسپیٹلز کے اندر بہت زیادہ جو ہے لوگ آ جاتے ہیں کیونکہ خوش خوراق قوم ہے پاکستانی تو آپ یہ بتائیں گے کہ میں بھی پہلے آپ بتاؤ آج آپ کی ہاں کیا پکا بہلے آپ ہم آپ سے شروع کریں کہ آپ کے ہاں کیا پکا تھا جناب آپ نے کوئی شیروع موقع پر زیادہ تر تو آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے سیویاں بنائی جاتی ہیں جس کو پیونیوں بھی کہتے ہیں ہم کیونکہ یہ جو آج کی عید ہوتی ہے اس کو میٹھی عید بولا جاتا ہے تو اس عید میں جو ہے نماز ادا کرنے سے پہلے جو ہے ہم جو ہے مو میٹھا کر کے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاکستان میں جو ہے یہ ایک رواج بھی ہے اور ایک سنت بھی کہلاتی ہے کہ میٹھا گھر سے کھا کر پھر نماز کے لیے جانا چاہیے تو جیسا کہ آج ہمارے گھر میں جو ہے وہ سیویاں بنی ہے پیونیاں بنی ہے اس کے علاوہ جو ہے شیر کورما ہوتے ہیں بریانی ہوتی ہے اور چاٹ وغیرہ ہوتے ہیں دہی بلے اور چنا چاٹ بریانی پلاو یہ سب کچھ ہوتا ہے اور سب گھروں میں بنایا جاتا ہے کیونکہ یہ ایسا موقع ہوتا ہے اس موقع پر پتہ نہیں ہوتا کس گیسٹ اور کب آج ہے تو یہ سارا دن جو ہے گیسٹ کا لگا ہی رہتے ہیں آنا جان اب سونیا سے پوچھیں سونیا آج آپ نے آپ کے ہاں کیا تھا کوئی خاص ڈش بنائی آپ نے بھی یا بازاری ڈشیں استعمال کیا تھا ہمارا بندہ ٹوٹلی ہوم ایڈی ہے بازار سے اتنا نہیں ہماری ٹریڈیشن نے نہیں آجاتا کہ بازار سے روٹین میں بھی آپ دیکھیں نا باہر کے کھانے باہر کے نہیں ہیں بہت کم کھایا جاتا بلکہ جنگ فوڈ کی طرف بچے زیادہ بھاگتے ہیں ہماری فیملی میں نہیں اتنا جنگ فوڈ کو بھی زیادہ اپروچ کیا جاتا کیونک دن کا آغاز شیرکرما کے ساتھ اس طرح ہی بچوں نے اور گھر والوں نے مواز کے لیے جانا ہے تو اسی طرح ہی ہے شیرکرما کھا کے تو پھر آ کے جس طرح میں بھی بتا رہی ہیں کہ ڈیفرنٹ ورائٹیز ہیں آج یہ بریانی تھی اور یہ کہ مطلب یہ سلسلہ رات تک کا چلتا رہے گا بلکل ایسے ہی ہے اور اگر اس دوران کچھ بہت دل بھی ہے کچھ کھانے کے لیے کچھ فورن سے بننے کو تو وہ بھی ہو جاتا تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے بلکل ایسے ہی ہے جیس سارے لوگ جو ہے اید کے موقع پر گھر کے کھانوں کو لائک کرتے جیسے ہی دوسرا سیکنڈ یا تھرڈ ڈے آ جاتا ہے تو لوگ باہر کی طرف پھر باہر کی طرف نکلتے پہلا دن تو سب کا گھر میں ہی آلموسٹ لوگ باہر کی طرف چلے جاتا ہے کیونکہ وہ گھر والوں کا دن ہوتا ہے ریلیٹیوز ملتے ہیں ایک دوسرے سے پھر وہ سیکنڈ ڈے آ جاتا ہے ہمارا آٹنگ کا تھرڈ ڈے تک ہمارا اس طرح ہی چلتا رہتا ہے لیکن یہ جو ف اور اس کے بعد پھر یہ بزار سے آ جاتی ہیں اپنا پوریاں وغیرہ یہ آ جاتی ہیں یہ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر گنجائش رہتی نہیں ہے کھانے کی لیکن لنچ پھر بھی اس طرح ہی بنتا ہے پھر اس میں ہم بریانی بنا لیتے ہیں یا وہ پھر کچھ لوگ روٹی زیادہ پسند کرتے ہیں ہمارے گھر میں تو وہ پھر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی گریوی کا سالن بن جاتا ہے اور اس کے بعد پھر بچوں کو کباب کچھ زیادہ تر بچے پریفرنس کرتے ہیں میچھا اتنا لائک نہیں کرتے ہیں وہ کہ کہتے ہیں ہم کوئی فرائے ہوئے بھی چیز کھالیں روست کھالیں کباب فرائے ہوئے وہ تو وہ پھر یہ کہ ہم اس کی تیاری پہلے سے شروع کر دیتے ہیں پھر اس دن ہم نے صرف فرائے کرنا ہے اور بچوں کو سرف کرنا ہے اچھا آپ کیا پسند کرتے ہیں آپ کیا کھاتے ہیں اور آج آپ نے ناشتہ کیا کیا پہلے یہ ناشتہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ سارا ناشتہ میں نے کیا اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم شاید اپنی خوشیوں کو اسی طرح ہی بانچ سکتے ہیں کہ ہم شاید اچھے کھانے ہم انجوائے کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ لنچ میں ہے میں بریانی آج کھا کے ہوں میں لنچ کرتی نہیں ہوتی لیکن آج میں نے لنچ بھی کیا میری بہن آئی ہوئی تھی اس کے ان لاوز آئے ہوئے تھے اور بس اسی طرح ہی میری بھابی اور سب get together تھی تو وہ پھر کھانے کا اتنا وہ نہیں رہتا ہے پھر تو بلکہ زیادہ دل کرتا ہے لیکن ایت کے مقابر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو گیسٹ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پڑتا ہے اگر آپ کو بھوک نہیں بھی ہے تو آپ نے بیٹھ کے کھانا ہے بلکہ میری چاہے تھوڑی سے ڈسٹراب ہوئی بھی ہے لیکن یہ کہ وہ کمپنسیٹ کر لیتی ہوتیوں میں لیکن یہ کہ لانچ آج اور بریک فاست پر اچھا مطلب کہتے ہیں جس کو بہت عرصے کے بعد روزے تھے اس کے بعد سے جو اچھا لانچ اور بریک فاست ہے وہ بھی تک تو کر لیے ڈینر تو اب انشاءاللہ گھر جا کے گئے اب کھانا پینا جو ہے وہ چلتا رہے گا کہ میں ایت کے دین آگے ہیں اب شب یہ آپ دیکھ رہی ہیں ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں ناظرین آپ نے سونیا کی باتیں سونیا اور یقیناً بہت سارے لوگوں کی رال ٹپک رہی ہوگی کیونکہ کچھ ایسی ڈشیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ میں خود بھی کنٹرول نہیں کر پایا یہ ایک اولک بات ہے کہ میں اوش نے اپنے گھر میں تیساری ڈشے بنائی ہمارے لیے کچھ نہیں لے کے آئی کیونکہ ہم تو مرد ہم تو پکا نہیں سکتے پکا سب کچھ چکتے ہیں لیکن گھر میں جب سب پکانے والے موجود ہوں تو پھر بندہ نہیں کو کر سکتا تو میں آج میں آپ سے بھی پوچھتی ہوں کہ آج آپ کے گھر میں کیا بنایا ہے عید کا موقع تھا سب کے گھروں میں بنایا ہے آپ بھی بتائیے گا ہمارے ناظرین کو دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے آج بریک فسٹ کیا اور آپ آج کیا کھا دیکھیں جو روایتی چیزیں جو ہیں روایتی چیزیں وہ آپ نے بڑی اچھی ایک تمہید باندھی اور میرے وہ ناظرین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں یقیناً ان کو بھی انہی چیز سب کے ہاں یہی چیز ہوتی ہے کہ سب سے پہلے شیر خورمہ تیار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر سوئیاں اور دوسری چیزیں جو ہیں پھر دہی بڑے ہوتے ہیں پھر دہی پھلکی اور وہ چینے کے کچھ چیزیں یہ چیزیں بنتی ہیں اور پھر لیکن ان چیزوں کے ہونے کے باب جو ٹیبل بھری بھی ہوتی ہے جب لوگ نماز پڑھ کے آتے ہیں تو ان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ اس بھری بھی ٹیبل کے اوپر ہمارے پاس حلوہ پوری بھی ہونے چاہیے بازاری چھولے بھی ہونے چاہیے اور اگر سیری پائے ہیں تو وہ بھی ہونے چاہیے اور مٹھائ بھی ہونے چاہیے یعنی ناشتے کے اندر ان کی پوری کوشش ہوتی ہے تریڈیشنل بریک فاسٹ ہونا چاہیے شروعاتی تریڈیشنل یہ تریڈیشنل چیزیں ساری سبکیاں بنتی ہیں ہمارے ہاں بھی یہی بنی لیکن میرا تو بریک فاسٹ ایک عرصہ دراز سے ایک طرح کا چلا آ رہا ہے اور میں اسی ٹرنڈ پر رہتا ہوں میرا جو بریک فاسٹ ہوتا ہے وہ صبح جاؤ کا دلیا ایک باول ہوتا ہے اور ایک توس ہوتا ہے اور ایک چاہے کا کپ ہوتا ہے بس یہی ہوت تھوڑا سی میں نے بھی بات پریزی کر لی میں نے بھی پھر تھوڑا سا ناندہ چوتھا ٹکڑا چھڑا ہے وہ چنوں کے ساتھ میں نے کھایا بس وہ تھوڑا سا میں نے اضافہ کیا تو دل تو کر جاتا ہے چیز کو کھانے کو تو ناظرین یقیناً آپ بھی اس طرح کا بریک فاسٹ کر چکے ہوں گے اب سب لوگ جو ہیں وہ رات کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ رات کی تیاری میں کیا پکے گا رات کو پاکستان کے اندر یہ کی چیز پکنے کے لیے رہ جاتی ہے اس کا نام ہے چکن آپ کو چکن کی ایک بڑی جو ہے وہ مقدار پائی جاتی ہے چاہے بوائل چکن ہو چاہے روست ہو چاہے فرائیڈ ہو چاہے بریانی ہو اس میں چکن ڈالا جاتا ہے تو چکن جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس وقت بہت زیادہ استعمال کیا جا ہے بلکہ پوری دنیا میں استعمال کیا جا رہا ہے اب اب تھوڑا سا ہم سے تذکرہ کرتے چلیں آپ کی پروڈکٹ کے حوالے سے آپ ایک ڈیزائنر ہیں اور ایک کپڑوں کی کو تھوڑی سی ڈرسنگ وغیرہ کی حالے سے آپ کا بزنس ہے میں اپنے ناظرین کو تھوڑا سا اب کھانے پینے سے ہٹ کر دوبارہ پھر کھانے پینے پر ہم آئیں گے ہماری دوسری گیس بھی آ چکی ہیں وہ بھی ہماری اس میں شامل ہو جائیں گی گفتگو میں تو یہ بتائے گا کہ آپ کے جو بزنس کا کیا ٹرینڈ ہے آپ ڈیزائنگ کرت ہی ہیں کہیں سے یا سیلف ڈیزائنگ ہوتی نہیں سیل دیزائنگ تو وہ ڈیزائنگ سیل ف آپ کرتی کیا کرتے ہیں آپ موسٹی شروعات تو جب ہی کیا نہیں مجھے اس پروفیشن میں ہوں گئے ہیں آٹھ سے نو سال ٹھیک ہے جب سٹارٹ لیتے ہیں تو ہم اپنی ہی ڈیزائنگ کو لے کر آتے ہیں پھر ہم اپنے سراؤنڈنگ بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب مجورٹی سے تھوڑی جیسا موہی کہتے ہیں کہ جیسا ٹرینڈ چلتا ہے پھر اس کے حساب سے ہ ہم اپنے سراؤنڈنگ ویزٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جو چیز ان ہوتی ہے ہم اس کو ان کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ میرے پاس جتنے بھی میرے اپنے ڈریسے ہیں جیسے میں نے آپ تائم جو نو سال ہو گئے ہیں پروفیشن میں تو میں نے جو آغاز کیا تھا وہ اپنے ریڈی ٹو بیئر اپنے ڈیزائنز کا میں نے اپنے جو تھی سیلف جو تھی میری اپنی کہتے ہیں نا ڈیزائنگ اچھے یہ بتا دیں کہ آپ خواتین کے لیے کرتے ہیں بچیوں کے لیے بچیوں کے لیے بچیوں کے لیے بس میں اپنی نیس جو ہیں ان کا کرتی ہوں باہر نہیں میں کسی کے لیے بس جو میری نیس ہے نا اب وہ جیسے میرا اپنا ایک سٹیٹنگ یونٹ ہے وہ یہاں پر آ جائیں وہ سٹیچ کروا لیں میری مدر میری سسٹرز وہ ضرور ہے کہ میں ان کو وہ کرتی ہوں باقی بچیوں کا میں نہیں کرتی میں صرف جو ریڈی ٹو بیئر میں یہی خواتین اور یہ لڑکیاں بچوں کا نہیں بچوں کا تو وہی کیلی نا یہ تو بہت بعد میں جا کے ٹرینڈ بھی آ گیا ورنہ آپ جل جائیں گے چلیں گے وہ زیادہ بچے کامفٹیبل رہتے ہیں اور یہ جیسے اب اید ہے ٹریڈیشنلی ڈریس پہ تو بچیاں تب ہی آتی ہیں جیسے اب یہ آج اید کا دن ہے تو مائیں زبردستی بچیوں کو کہیں گی کامفٹیبل رہنے کے لیے شلوار کمیز میں نے وہ تھوڑی دیر کے بعد بچیاں واپس اپنی روٹین پہ وہی آؤٹفلڈرز کی وہی شورٹ اور وہ اس طرح میرا اپنا بیٹے بھی آج میں شلوار کمیز میں وہ کچھ دیر کے بعد آہستہ آہستہ آہست درسز ہے نا وہ یہی ہے ریڈی ٹو ویر کچھ آرڈرز کے بھی میں لیتی ہوں ظاہرہا ہر کو ہماری دیزائنگ پسند نہیں آتی ہر ٹھیک ہے نا کچھ جو اپنے مائم سے بھی بتاتے ہیں کچھ کوپی کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں تو وہ ہم کر دیتے ہیں اس پہ بڑی ایک میں آپ کی توجہ جو بڑی ایک ایمپورٹنٹ باگ کی ضرورت دل باتے چلو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ریڈی میٹ کا جو ایک ڈرس جو ہے جب وہ پھینک کیا جاتا ہے تو اس کی کیمت جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی جیسے بی جیز ہے اور میں بہت ساری ڈرس کی شاپس ہیں میں وہاں پر دیکھا ہے اور میل میں بھی دیکھا ہے چلڈرنز میل فی میل میں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر ایک سٹینڈرڈ جو ہے کپڑے کا وہ یعنی لو سٹینڈرڈ کا کپڑا اور اس درمیانے سٹینڈرڈ کا کپڑا اور ایک ہائی کلاس تو وہاں پہ نہیں ہوتا لیکن ریڈس کے والے سے اگر میں بات کروں تو ان کے ریڈس بہت زیادہ ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں یعنی اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے پیسے لگا کے بہت زیادہ ارننگ کرنا تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس میں جو کس حد تک حقیقت موجود ہے کیونکہ آپ دیکھیں اس کام سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ اپنی امانداری سے بتائیے کہ کیا اس کام میں ایسا کام ایسا نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے مطلب جس طرح آپ نے بتایا کہ بڑے بڑے ہم جتنے بھی آؤٹلیٹس پہ جاتے ہیں تو وہ اس حساب سے پرائزز بڑھتی جاتی ہیں ویسے آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ پرائزز ایکچول وہ پرائزز نہیں ہوتی ہیں ایکچول پرائزز جو ہے نا اب جیسے میں ہوں میں ہم جیسے ہم میرے پاس کوئی آتا ہے میرے پاس آتی ہیں ٹھیک ہے وہ میرے سے اگر کوئی کام یا کچھ بھی کہتی ہیں تو ہم سب سے پہلے میں جو میرا اپنا ہے میں سب سے پہلے پوچھتی ہوں بجڈ کیا ہے ٹھیک ہے اس بجڈ کے اندر اسے سٹائل بھی چاہیے ٹھیک ہے بلکل سب کچھ چاہیے ٹھیک ہے نا تو وہ پروائیڈ کرنا میرا فرض ہے اور یہ ہی ہوتا ہے لیکن یہ کہ جیسے جیسے آپ تا رہے ہیں نا کہ جیسے جیسے ہم اس پر برینڈز پر جاتے ہیں تو وہ ہی کہتے ہیں نا کہ اتنا ایکس پر ایکسپینڈیچر نہیں لگا ہوتا جتنا کہ وہاں پر جا کے چارج مطلب پرچیز کرنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو جیسے کہ آپ کی بہتیک ہے اور کسٹمر جو ہے وہ کہتا ہے چیز بھی اچھی ملے ہمیں اور پرائز بھی کم ہو اور دیکھنے والا بھی کہ ہٹ کے چیز ہے لیکن پھر آپ نے بھی سارے بچٹ دیکھنے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی بہتیک کا خرچہ آجاتا ہے پھر آپ کے ورکرز کا خرچہ اس کے علاوہ آپ کے جو بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھ کے اس کے بعد زیادہ سے بات ہے زیادہ سے بات ہے کسٹمر کو چیز بنی بنائی مل جاتی ہے اور پسند کی مل جاتی ہے سب سے بڑی بھائی کہہ رہی نا وہ ہر چیز سے بچ جاتے ہیں ٹیلر کو انفارم کرنے سے بچ جاتے ہیں دیزائنگ سے بچ جاتے ہیں پرچیزنگ سے بچ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ سارا آپ کو جب ایک ہی اس پہ ملتا ہے تو اب جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم جیسے جیسے اس پہ جاتے ہیں اونچے اونچے برینٹ پہ پرائز بڑھتے جاتے ہیں اب دیکھیں وہاں کا انہوں نے اپنے آوٹلیٹ جو بنایا اس کا رنٹ نکال لیا ہے پھر جو اپنے جتنے بھی بورکرز ہیں ان کا پھر الیکٹر سوٹی کا بیل ہے پھر سارا پھر اس کے بعد جو اٹموسفیر آپ کو پروائیڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ سب اس کو ڈال کے تو وہ اتنا ایکسپنس میرا خیال ہے وہ ریزینیبلی ہے ٹھیک ہے لیکن دیکھیں میں تو میں جو بات کر رہا ہوں نا وہ آپ کی میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کو کہ جب کوئی چیز بنای جاتی ہے اس کے بعد جو پروفٹ کا مارجن جو ہیں میں مارجن کی بات کر رہا ہوں ہاں مارجن بے شک وہ بہت زیادہ ہے ہاں جیسے کہ میں اپنی مثال دے دوں بھی میں بابی سا ریسنٹلی استریلی اور بینکک سے میں بینکک سے شوپنگ کی کپڑوں کی تو میں وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر ایک شرد جو ہے وہ پاکستانی تقریباً ٹھیک سو روپے کی پڑھ رہی ہے اچھا یہاں کے ٹھیک سو ری پڑھ رہی ہے ٹھیک ہے ڈیٹھ سو بھات یعنی وہ اتنے بن جاتے ہیں تو اس میں میں نے دیکھا یہ ہے کہ لیکن اس چیز کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ بہت آٹ کلاس ہے ٹھیک ہے اس کو آپ چھے دفعہ ویر کریں دس دفعہ اس کو واش کریں دس دفعہ کریں اس کی جو وہ اسی طرح رہے گا جبکہ ہم اپنے اگر لوکل مارکٹ سے ایک شرٹ پندونہ سو روپے کی خریدتے ہیں تو اس کا جو ہے ایک دھلائی کے بعد اس کا کچھ اور ہو جاتا ہے اسی طرح میں نے خواتین کے کپڑوں میں بھی دیکھا ہے کہ باہر سے اگر آپ کوئی چار دار پانچ دار کا سوٹ لیتے ہیں تو وہ ایک دفعہ کی دھلائی کے بعد میری اپنی سسٹر لے کے آتی ہیں ایک دوسری دھلائی کے بعد اس کا رنگی چینج ہو جاتا ہے کپڑے کا وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آپ کو میں نے بتایا یہ بڑے بڑے برینڈ میں یہ کمپلینٹس نہیں آتی ہیں ٹھیک ہے یہ جیسے 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 ہم نیچے آتے جاتے ہیں اس میں کمپلینٹس کا ریٹ پہنچ جاتے ہیں ریپلکاس جو آگئے ہیں ٹھیک ہے ان کی جو وہ مارکٹ میں بھی آپ دیکھیں سب سے کم اس پہ ہیں ہم اپروچ بھی بہنگ کرتے ہیں وہ ایک دفعہ واش کے بعد وہ واپس اپنی پوزیشن پہ آجاتے ہیں جیسے جیسے کی برینڈ ہے جو برینڈ ہے میں ایکشلی برینڈ وہ ایسا نہیں ہوتا اسی لئے تو کہتے ہیں وہ پیسے جو ہم اتنے وہ کہتے ہیں کیا ایکسپینسیو بہت ہے وہ ہم چارج کس کا کرتے ہیں وہ اسی کا تو چارج ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا آپ کو آفٹر واش بھی ویسا ہی ملے کمپلینٹ نہیں آتی پھر ٹھیک ہے نا جی بلکل جیسے کہ ہماری جو ہے آج کی گیسٹ سانہ ہے ان کی بہتیق ہے اور بہتیق کے حوالے سے یہ بتا رہی تھی کہ اگر کوئی بھی برینڈ جو ہوتا ہے وہ پروفٹ رکھ کے ہی کام کرتے ہیں اور ہر چیز مطلب کے ایک کام کرنے کا جو ہے یہ اسی لئے کام کیے جاتے ہیں کہ ہمیں پروفٹ لاؤس کے لئے تو کوئی بھی کاروبار یا بزنس نہیں کیا جاتا تو اسی لئے برینڈ جو ہے ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری جو ہے ایک نام ہے تو وہ بنا رہے اور لوگوں کو جو ہے ہمارے سے فائدہ ہی ملے تو ہمیں بھی جو ہے جیسی ہم پرائز ان سے مانگے تو اسی حساب سے وہ دیا جاتے ہیں میں بہت کب کہا جا رہا ہے ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ای درنگ اور یقیناً آپ ہمارے ساتھ آن لائن بھی آئیں گے اور آپ انجوائے کر رہے ہوں گے اور زیادہ کھانے پینے کی باتوں میں مجھے پتا ہے لوگ زیادہ خوش ہوتے ہیں کپڑوں پڑوں کی باتوں میں تو خواتین خوش ہوتی ہیں لیکن کھانے پینے کی باتوں میں مرد اور خواتینی کٹھیں خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں شارٹ بریک کے ساتھ تیکھتے رہے گا پروگرام ای درنگ